بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین السلام علیکم ایوہ طلاب الكرام ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک روایت جو کہ صحیح ہے یہ عبد الرحمن ابن حجاج نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اس کے بارے میں تھی روایت کا خلاصہ اس طرح تھا کہ اس نے سؤال کیا ایک شخص کے بارے میں جس نے ایک خاتون سے جو ہے وہ نکاح کیا لیکن اس کو جو ہے وہ علم نہیں تھا وہ جاہل تھا اب وہاں دو احتمالات مترہ ہوئے کہ وہ جہائے جاہل بال حکم تھا یا جاہل بال موضوع تھا اور وہاں پوری تفصیل ذکر ہوئی اب صاحب کتاب اس روایت کے بارے میں تفسرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وظاہر و حاضح روایت یہ روایت جو ہے اس کا ظہور اور جو اس جو ظاہری معنی نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ سؤال جو سائل نے کیا تھا وہ شبحی موضوعیہ کے بارے میں تھا یعنی ایک عمر خارجی تھا یہ خود یہاں پر جو ہے توضیح دیتے ہیں شبحی موضوعیہ کی کہ وحی مکان الاشتباہو فی موضوع الحکم شبحی موضوعیہ وہاں ہوتا ہے جہاں ایک حکم کے موضوع میں انسان کو اشتباہ ہو جائے اور وہاں پر انسان کو پتہ نہ چل سکے اب یہاں حکم کیا ہے اور اس کا موضوع کیا ہے کہتے وحیہ ہونا الجہالت بئن المرأت بالعدت وہ جاہل تھا موضوع سے ایک حکم یہاں پر وہ ہے حرمت حرام ہونا اس کو پتہ تھا کہ جو عورت عدت میں ہو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اور حرام ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو عورت ہے یہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے تو لہٰذا اس کو جو جہالت اور عدم علم تھا وہ اس عورت کے عدت میں ہونے کے بارے میں تھا اس کو پتہ تھا کہ اگر ایک عورت جب عدت میں ہوتی ہے تو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا لیکن یہاں جو ہے وہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عورت عدت میں ہے یعنی ایک یہ یا پھر ہم کہیں او ان الحکم الوضعی یا اس کو حکم وضعی کے بارے میں اس کو پتہ نہیں تھا المترتب على هذا الجہل بعد ان تزوجہا یعنی وہ حکم وضعی جو مترتب ہے اس جہل پر کے اس کو بعد میں ازدواج کرنے کے بعد میں جو ہے وہ پتہ چلا تھا اچھا وہ کیا ہے یعنی اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو عورت ہے وہ ہمیشہ اس پر حرام ہو جائے گی عبدی ہے یا یہ حرمت اس کے لئے عبدی نہیں ہے تو لہٰذا یہ دو طرح کے ہم یہاں پر ظہور جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اچھا جب سائل نے سؤال کیا تھا ولیکن سائلہ یعنی وہ جو رابی تھا روایت کا جس نے سؤال کیا تھا بدع لہو ان یسعلا ان شبحت الحکمیت زمنا جب شروع میں اس نے سؤال کیا عورت کے بارے میں کہ جس سے ظہور یہی ہو رہا تھا کہ یہاں شبح موضوعیہ ہے چونکہ اس کو اس عورت کے عدت ہونے میں پتہ نہیں تھا تو پھر ضمن جو اس نے دوسرا سؤال کیا ہے وہ شبح حکمیہ کے بارے میں ہے تو امام نے جو ہے شبح حکمیہ کے سلسلے میں بھی یہی جواب دیا کہ وہ جہالت کی وجہ سے شخص معذور ہے اور اس کو جو ہے وہ معاخضہ یا عقاب نہیں ہوگا اور جو آثار دوسرے ہیں وہ بھی پر طرف ہوں گے فَأَجَابَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ سَلَامُ انْزَالِكَ بِالْمَعَذُورِيَّتِ عَيْزًا امام نے جو ہے وہ جواب دیا کہ اس صورت میں بھی وہ معذور ہیں لیکن امام نے ایک جو جملہ کہا وَلَكِنْ خَسَّهَا بِمَنْ لَمْ يَتَمَكْنْ مِنَ الْإِحْتِيَاتِ امام نے اس معذوریت کو جو ہے وہ مختص کیا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو احتیاط نہ کر سکے یعنی امام نے جو وہاں علت ذکر کی تھی وہ یہی کی تھی کہ یہ وہ شخص جو احتیاط نہ کر سکے اب یہ جو احتیاط نہ کرنا ہے یہ معمولاً وہاں ہوتا ہے جہاں حکم سے غافل ہو انسان یعنی شبہ حکمیہ ہو تو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شبہ حکمیہ کے بارے میں بھی سوال تھا وَهُوَ الْغَافِلُ عَنِ الْحُكُمُ یعنی جس کو حکم تکلیفی یعنی حرمت یعنی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو خاتون عدت میں ہوتی ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے حکم سے اس کو پتہ نہیں تھا وَهُوَ الْغَافِلُ عَنِ الْحُكْمِ اَوْ مُؤْتَقِدُنْ خِلَافَهُ یعنی وہ اس کے خلاف کا عید قادر رکھتا ہے یعنی اس کی نظر جو ہے وہ یہ کہ حرام نہیں ہے ممکن ہے یہاں اس صورت میں بھی جو ہے وہ احتیاط ممکن نہیں ہے کیونکہ احتیاط ہوتا ہے اس طرح جب وہ اشتناب کرے اور اشتناب وہ کرے گا جس کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے مجھ پر حرام ہے پھر اس سے اشتناب کرے گا تو لہذا جس شخص کو پتہ ہی نہیں حرام ہے تو وہ اس سے کس طرح اشتناب کرے گا یعنی اسی طریقے سے وہ شخص جو اس چیز کا معتقد ہے کہ میرے پر حرام ہی نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اسے اشتناب نہیں کرے گا وَذَالِكَ لِأَنَّ الشَّاقَ الْمُلْتَفِتَةَ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی احتیاط جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتے اس کے لیے جو غافل عن الحکمو کہتے ہیں اس لیے کہ جس کو التفات ہوگا جو متوجہ ہوگا لیکن اس کو شک ہے ذَالِكَ لِأَنَّ الشَّاقَ الْمُلْتَفِتَةَ جس کو پتہ ہے کہ مثلا مجھ پر جو ہے وہ حرام ہے عورت جو عدت میں ہوتی ہے اور پھر اس کو شک ہو کہ یہ جو عورت ہے یہ عیدت میں ہے یا نہیں جب شک ہوتا ہے تو يَجْبُ عَلَهِ الْفَحْثُ وَالْبَحْثُ وَالْتَنْقِيبُ عَنِ الْحُكْمِ الْمَشْبُوكُ تو پھر اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں جو استجو کرے پوچھ گچھ کرے اور اسی طریقے سے اس کے دنبال میں تاکہ اس کے لیے اس حکم جو مشکوک ہے اس کے بارے میں اس کو صحیح طریقے سے پتہ چل سکے کہ یہ عورت عدت میں ہے یا عدت میں نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو شاک ہوتا ہے اور ملتفت ہوتا ہے اصل حکم کا پتہ ہے اس کو لیکن اس کے بارے میں یہ شک ہوتا ہے کہ یہ عدت میں ہے یا نہیں ہے تو وہ ایسا شخص تفہص کرے گا جستجو کرے گا تلاش کرے گا لیکن جو اصلا غافل ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حرام ہے پھر وہ اس کے لیے احتیاء ممکن نہیں ہوتے وَقَدْ زَهَرَ مِنْ حَاظَ وَجْهُ أَوْ أَحْوَنِيَةِ الْجَحَالَ بِالْحُكْمِ عَلِ الْجَحَالَةِ بِالْمُوْزُوِ اور کہتے ہیں یہیں سے مشخص ہوتا ہے کہ جو حکم کا جاہل ہوتا ہے اس کی جہالت آسان تر ہے اس سے جو موضوع سے جاہل ہو یعنی عدت میں ہونا جو ہے وہ اس سے جاہل ہو کیونکہ جو حکم سے جاہل ہوتا ہے اس کے لیے احتیاء ممکن ہی نہیں ہوتی تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے یہ جہالت کی وجہ سے معذور اس کو تصور کیا جائے یہ آسان تر ہے لیکن جو موضوع سے جاہل ہوتا ہے یعنی اس کو حکم کا پتہ ہوتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سامنے جو مثلا خاتون ہے وہ جو ہے آیا عدت میں ہے یا نہیں ہے تو یہ اس سے پرحص کر سکتا ہے مثلا جب شک انسان کے بھئی ممکن ہے یہ جو ہے وہ عورت عدت میں ہو تو اجتناب کرے اس سے اس کے لیے ممکن ہے لِأَنَّ الْأُولَىٰ یعنی یہ جو جہالت بالحکم ہے مَأَلْغَفْلَةِ أَنِ الْحُکْمِ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے تو لَا يَتَمَكَّنُوا مَأَحَا مِنَ الْأَحْتِعَاتِ تو یہ تو احتیاءت اس کے لیے ممکن نہیں یہ تو اسی طرح جس رائعی کے انسان کہ یہ میرے لیے حلال ہے تو لہٰذا وہ احتیاءت اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ احتیاءت دب ہوتا ہے جب اس کو حکم کا پتہ ہو لیکن اگر تو حکم کا پتہ نہ ہو پھر یہ جہالت بالحکم ہو تو اس کا معذور ہونا جو ہے وہ آسان تر ہے لیکن وَالثانیہ جو ہے یعنی جو جاہل بالموضوع ہے جس کو یہ آنے کا وَحِيَ الْجَحَالَةُ بِالْعِدَّةِ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عورت جو ہے عدت میں ہے يَتَمَكَّنُ مَعَحَامِلَ اَحْتِيَاتِ بِتَجَنُّ بِالْمَرْعَةِ الْمَجْهُولَةِ عِدَّةُهَا کہتے ہیں وہ جو جاہل بالعددہ جو کہ مثلا شبہ یہ موضوعیہ میں چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ احتیاط ممکن ہے وہ اس طرح کے وہ عورت جس کی عدت مجھول ہے مثلا اس کو یہ جو ہے وہ احتمال ہے کہ ممکن ہے عدت میں ہو ممکن ہے عدت میں نہ ہو لہٰذا اس کی عدت اگر اس کے لئے مشخص نہیں ہے تو وہ اس عورت سے بلکل کیا ہو جائے اجتناب کر لے تو لہٰذا یہاں پر احتیاط جو اس کے لئے ممکن ہے البتہ آیا احتیاط واجب ہے کہتے ہیں نا ولیکن لا یجب والے ہیں چونکہ وہ جہالت کی وجہ سے معذور ہے تو لہٰذا اس پر احتیاط بھی جو ہے وہ واجب نہیں ہے اور اسی لئے کہتے ہیں وَلَا عَلَّا وَجْهُ وَتَقْسِيسِ لِعِمَامَ الْغَفْلَتَ وَأَدَمَتْ تَمَكُنِ مِنَ الْاَحْتِيَاطِ بِجَاحِلِ الْحُوكِ کہتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام نے جو ہے وہ مقصوص کیا غفلت کو یا یہ کہ وہ شخص احتیاط نہیں کر سکتا کس سے مقصوص کیا تھا اس سے جو جاہل بالحکم ہو کیونکہ یہ جاہل بالحکم ہوتا ہے جو احتیاط نہیں کر سکتا تو امام نے بھی جو وہاں مختص کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ بھئی یہ اہوانیت جو ہے یہ آسان تر ہونا معذورت کا جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو جاہل بالحکم دون الجاہل بالعددہ نہ کہ وہ جو جاہل بالعددہ ہوتا ہے کیونکہ جاہل بالعددہ کے لیے ہم نے یہاں کہا ابھی کہا ہے کہ جو جاہل بالعددہ ہوتا ہے اس کے لیے احتیاط ممکن ہے کیونکہ وہ عورت سے اشتناب کر سکتا ہے تو لہٰذا امام نے بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو مختص کیا تھا کہ یہ احتیاط جو ہے اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہے جو جاہل بالحکم ہو اور دوسرا مَا أَنَّهُ يُمْكِنُوا أَنْ يَكُونَ غَافِلًا عَنْهَا أَيْزًا أَنَّ الْغَفْلَةَ عَنْهَا نَادِرَةٌ فِي الْمَقَامِ البتہ کہتے ہیں کہ شبہ یہ موضوعیہ میں بھی ہم امکان دے سکتے ہیں یعنی ممکن ہے کہ وہ اس شخص جو کہ غافل ہے اس کے عدت میں جہالت بالعددہ ہے اگر ہم امکان کو فرض بھی کریں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ایسے موارد میں جہاں جہاں غفلت بالعددہ ہو جہاں غفلت جو ہوتا ہے وہ موضوع سے ہوتا ہے لیکن وہ غفلت جو ہے نادرتن فِي الْمَقَامِ بہت ہی کم ہوتا ہے یعنی اولاں تو ہم کہتے ہیں کہ احتیاط اس کے لیے ممکن نہیں ہے جو جاہل بالحکم ہو چونکہ وہاں جو ہے وہ اصلاً حکم کا پتہ نہیں ہے اور ثانی ہے نا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ غفلت فقط جو ہے جہال بالحکم میں نہیں ہوتا بلکہ جہالت بالعددہ میں بھی ممکن ایک شخص غافل ہو تو پھر دوسرا مرحل یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ امام نے اختصاص دیا اس کو جاہل بالحکم سے اس لیے کہ جو دوسرا مورد ہے جہالت بالعددہ وہاں اصلاً غفلت بہت ہی کم واقع ہوتی ہے لہذا اس کو جو ہے گویا کہ کل ادم کرا دیا گیا وہ کس طرح کہتے ہیں لِأَنَّ الَّذِي يَعْرِفُوا اَنَّ الْمَرْأَتَ الَّتِي يُرِيدُوا زِوَاجَهَا سَيِّبُن کیونکہ جو شخص جانتا ہے کہ اب جس عورت کے ساتھ یہ نکاح کرنے جا رہا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھی سیب ہے تو پھر اس کو یہ تو احتمال ہوگا نا کہ یہ عدت میں ہے یا نہیں ہے لہذا یہ بہت کم واقع ہو کہ انسان کو شبہ موضوعیہ کا پتہ ہو کہ مثلاً یہ جو ہے عدت میں ہے لیکن پھر بھی غفلت کرے اسے کہ يَنْدُرُ أَنْ يَغْفُلَ عَنِ الْإِدَّتِ جب وہ اس کو یہ علم ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ مثلاً پہلے شادی شدہ تھی تو بہت کم واقع ہوتا ہے کہ اس کی عدت سے غافل ہو تو لہذا اگر غفلت کو ہم فرض بھی کریں کہ جہالت بالعدہ میں جو ہے غفلت ہوتی ہے لیکن پھر بھی بہت ہی کم ہوتی ہیں اس لئے امام نے اس کو مختص کیا تھا جاہل بالحکم کے ذریعے سے اب فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا جَاهِلُ حُکْمِ حَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ البتہ اگر ہم اس مسئلے کے حکم کو جاہل تصور کریں یعنی جو شبہی حکمیہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے حکم کو نہ جانتا ہو یعنی حرمت کو نہ جانتا ہو تو فَيَنْدُرُ أَنْ لَا يَكُونَ غَافِلًا تو کہتے ہیں کہ اس کا غافل نہ ہونا یہ بہت ہی جو ہے وہ کم ہوتا ہے لِأَنَّ الشَّاقَ الْمُتَرَدِّدَ يَلْزِمُهُ الْفَحْثِ کیونکہ جو شاق ہوتا ہے اور اس کو تردد ہوتا ہے یعنی اس کو متردد ہے کہ یہ جو ہے عدت میں ہے یا نہیں ہے ایک جاہل بالحکم ہے لیکن ایک شاق کے یعنی شک ہے کہ اس کا کیا حکم ہے تو کہتے ہیں جس کو شک ہوتا ہے اس کے لیے تو فحص کرنا لازم ہے کیونکہ جب وہ اس حکم عدت کے بارے میں تفہوز کرے گا کہ بھئی جو عورت عدت میں ہوتی ہے اس کو اس کے ساتھ ازدواج کرنے کا کیا حکم ہے یا قف علیہ قطعا تو پھر وہ تو آگاہی حاصل کر لے گا کیونکہ یہ عدت میں نکاح کرنا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ واضحات میں سے ہے کہ وہ حرام ہے لِأَنَّهُ مِنَ الْوَاضِحَاتِ الَّتِي سَرَّحَ بِهَا الْكِتَابُ الْمَجِيدِ کیونکہ یہ ایسے مسائل میں سے واضح ہیں اور قرآن مجید میں بھی اس کی تصریح جو ہے وہ موجود ہے پس اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے فَيَنْحَسِرُ الْجَاهِلُ بِهُقْمِ لَا بِهُقْمِ حَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالْغَافِلِ اَنْحُقْمِهَا لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کا جاہل ہے یعنی ہم کہیں کہ مراد جو ہے وہ اس جاہل سے وہ شخص ہے جو اس حکم سے غافل ہو نہ کہ شاک ہو اَبِ الْمُؤْتَقِدِ لِلْخِلَافِ یا وہ شخص جو کہتا ہے اس بات کا عیت کا درختہ ہے کہ وہ اصلاً حرام ہی نہیں ہے لہٰذا یہ صاحب کتاب نے اس روایت کی جو ہے وہ ایک تفسرہ اس پہ جو ہے وہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کہت فرماتے ہیں وَعَلَىٰ كُلْ لِهِ وَعَلَىٰ كُلِّن یعنی اب ہم یہاں جاہل سے مراد جاہل ہے بالموضوع مراد لیں جاہل بالحکم مراد لیں اور جاہل بالحکم کی صورت میں آیا وہ مراد شاک ہے یا غافلان حکم ہے بہرحال یہ روایت فَإِنَّا هَذَهِ رَوَایَتَ اَيْزًا لَا تَسْلُحُ لِلْاستِدْلَالِ بِهَا عَلَىٰ الْبَرَاعَةِ فِي الْمَقَامِ یہ روایت صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس کے ذریعے ہم استدلال کریں براعات میں جو کہ شبہی تحریمیہ میں جو ہماری بحث تھی کیونکہ ہماری بحث جو ہے وہ شک کے بارے میں وَهُوَا شَكُّ فِي حُکْمِ تَحْرِيمِ بَعْدَ الْفَحْثِ وَالْتَنْقِيبِ کیونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ وہاں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ شک ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے اور وہ بھی اس نے فحث کیا ہے جو استجو کی ہے اس حکم کے بارے میں پھر بھی اس کو یہ شک ہوتا ہے تو لہٰذا اس اعتبار سے جو ہے یہ روایت جو مذکور ہے جس کے ذریعے استدلال کیا گیا تھا شبہ تحریمیہ پر یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم استدلال نہیں کر سکتے اب اس کے بعد کچھ اور دیگر روایات بھی ہیں انشاءاللہ ان کو اگلے جلسے میں پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ